ڈیئر اسٹوڈنٹس پچھلی ویڈیو میں ہم نے نئی انتراشتی ارث ویوستہ سے کیا ابھی پرائے ہے اور اس کے کیا سدھانت ہیں کے بارے میں چرچہ کی تھی جس میں ہم نے یہ ہے نشکرش نکالا تھا کہ نئی انتراشتی ارث ویوستہ کی جو مانگ ہے وہ وکاسل دیشوں دوارا وکسید دیشوں سے ہے جس میں نیائے اور سمانتہ آدھاریت نئی انتراشتی ارث ویوستہ اسٹھاپت کرنے کی مانگ کی گئی ہے جس سے امیر اور گریب دیشوں کے بیچ جو بہت ادھگ گہری کھائی ہے اس کو پاتا جا سکے اور نیائے اور سمانتہ آدھاریت ویشو ارث ویوستہ کی اسٹھاپنا کی جا سکے جو نئی انتراشتی ویوستہ ہے اس کے لئے دو پرکار کے سمباد یا بھی چاروی مرش کی شروعات ہوئی تھی وہ دو پرکار کے سمباد کون کون سے ہیں ایک تو ہے اتر دکشن سمباد اور دوسرا ہے دکشن دکشن سہیوگ یا اتر سے کیا بپراہ ہے اتر سے بپراہ ہے جو دنیا کے اوشوے کے وکسد دیش ہیں اور دکشن میں بکاسیل دیش آتے ہیں تو اتر دکشن سمباد سے تو تات پریہ ہے کہ وکسد اور وکاسیل دیشوں کے مدھے پرسپر سہیوگ کے لئے ویچاروی مرش اور وہیں دکشن دکشن سمباد سے ابھی پراہ ہے کہ وکاسیل دیشوں کے مدھے پرسپر سہیوگ اور اور آتمنیر بھرتا کی کھوج کے لئے ویچاروی مرش پہلے ہم اتر دکشن سمباد پر چرچہ کر لیں اتر یعنی وکسد دیش یعنی امیر دیش اور دکشن یعنی وکاسیل دیش یا گریب دیش تو نئی انتراشتی ارثویوستہ کی سنیوک راستان کی گوشنا کے بعد کب ہوئی تھی یہ گوشنا انیس سو چوہتر میں اس کے بعد امریکہ کی پہل پر انتراشتی ارثک سہیوگ کے لئے دسمبر انیس سو پیچیتر میں پیریس میں ایک سمیلن ہوا تو اتر دکشن سمباد کا پہلا جو سمیلن تھا انیس سو پیچیتر کا پیریس سمیلن جو انیس سو ستتر تک جون انیس سو ستتر تک چلا اسے انتراشتری ارثک سہیوگ سمیلن بھی کہتے ہیں اس میں امریکہ کی نیترط میں آٹھ وکسیت راشتروں نے بھاگ لیا تھا اور انیس وکاسیل راشتروں نے بھاگ لیا اس میں وکسیت دیشوں نے تیل سنکڑ سے ویوش ہو کر وکاسیل دیشوں کو کچھ چھوٹی موٹی ریائتیں دینے کا پرستاب کیا وشیشت تہ وہ بھوکتا وستو یا کچھے مال کے اس تھائیتو کے لیے سامن نی کو بنانے کا پرستاب کیا بدلے میں انہوں نے تیل نی سممیلن ویفل ہو گیا پیری سممیلن کی ویفلتا کے بعد وشیو بن کے جو تتکالین عدیقش تھے کون روبرٹ میک نام آرہ انہوں نے انتراشتری وکاس مددوں کے بارے میں سوطن تر آیوگ بنانے کا پرستاب کیا اور یہ آیوگ برانٹ آیوگ کے نام سے فیمس ہوا کام کرنا شروع کر دیا اس نے وکاس دیش وں کے بارے میں اپنی دو ریپورٹ دی اور اس میں ورطمان انتراشتی آرث ویوستہ کا سورو اور پرست پر پربل نربھرطہ کا اس پرش شتر آنکیت کیا آیوگ نے جوڑ دے کر یہ کہا کہ وشو شانتی کے لیے وکسیت اور وکاسیل دیشوں میں پرس پر نربھرطہ ضروری ہے تو یہ تھا برانٹ آیوگ کی جو پرس دیا برانٹ آیوگ نے اس کی جو سفارش اس کے بعد اکٹوبر 1981 میں 22 دیشوں کی راشترا دھیکش اور ساشنا دھیکش راشترا دھیکش یا ساشنا دھیکش کانکون میں اکٹریت جسے کانکون سمیلن کہا جاتا ہے تو پہلا اتر دکش سمیلن کا جو منچ تھا وہ تھا پیری سمیلن 1915 سے ستتر دوسرا برانٹ آیوگ اور تیسری ہم بات کر رہے ہیں کانکون سمیلن کی جو 1981 میں تو اس میں بھی سمیلن کیا ہے ایسا فلتا کا کارن جو وکس دیش ہیں وہ وکاس دیش کے وکاس کے لیے ارثو اپنی ارثو دوسرا جو مہتو پون منچ ہے وہ ہے دکشن دکشن سہیوگ جب اتر دکشن سمباد کو سفلتا نہ ملی وکس اور وکاس سمباد سمباد اور سہیوگ ستھاپت نہیں ہو پایا تو یہ سوچا گیا کہ دکشن دکشن سہیوگ یعنی وکاس دیش میں ادکتم سمب سیمہ تک پرش پر آرث سہیوگ کی ستھی کو اپنا یا جا سکے تا کی تا کی انتراشتری آرث سہیوگ ستھاپت ہو سکے اور نئی انتراشتری ارث بیوستہ کو بل مل سکے دکشن سہیوگ کا واسطو ستر پات 1968 میں نئی دلی میں آیو جت دیتے انکھ ڈاڈ کے سمبیلن میں وکاس راشتروں میں آب سی سہیوگ کی آشکتہ پربل دینے کے ساتھ ہوا جو ہرارے سکھر سمبیلن تھا گھوٹ نرپیش دیشوں کا 1986 میں ہرارے سکھر سمبیلن 1986 میں جو ہوا نرگوٹ دیشوں کا سمبیلن تھا اس نے دکشن دکشن سہیوگ کی آشکتہ اس پرش روپ سے پرتیپ آدیت کی اس کے آتیرکت 1964 میں ستھاپ گروپ 77 جس کی سدش سنکھی اب 132 ہے اس نے بھی نئی انتراشتی ارث ویوستہ کی ستھاپ پرستا پارت کی 1905 میں UNDP نے دکشن دکشن سہیوگ کے لیے مہتو 23 وکاس دیشوں کی پہچان کر لی تھی حالے میں دکشن دکشن سہیوگ کے لیے جی پندرہ گروپ 15 نے بھی توریت پریت نے کی ہیں جی 15 یا تیسری دنیا کے 15 وکاس دیشوں کے گروپ کی ستھاپ نا کب ہوئی تھی 1989 میں بیل گریڈ کی گوٹ دیشوں کا یا جی 15 دیشوں کا 1990 میں جو ملیشیا خوالا لمپور میں جو سمیلن ہوا اس میں دو مکھے مددوں پر دھیان کے نرد کیا گیا تھا اور وہ مدد تھے وکاسیل دیشوں کا کرج اور وکسیت اور وکاسیل دیشوں کے بیچ واسطوک ادار باد اس میں وکاسیل دیشوں کے لیے ساؤت وینک کی ستھاپنا کا بھی سجھاو دیا گیا تو دکشن دکشن سہی یوک کی درشتی سے 1968 میں جو دیتے انکھ ٹار سمیلن ہوا وہ اور دیشوں کا جو ہرارے سکھر سمیلن ہوا 1986 میں اس کے ادارے گروپ پندرہ یہ سب دکشن دکشن سہی یوک کی دشا میں کی آثرت ہیں اور جی پندرہ کا جو کارا کس میں دوسرا سمیلن آئیو جت ہوا اس میں وکاس کی نئی دشائیں وکاسیل دیشوں کے بیچ سہی یوگ اور سیت یوگ کی سما پتی کے باد کے یوگ میں وکاسیل دیشوں کے بیچ سمباد جیسے مدوں کو شامل کیا گیا تو جی 15 بھی نئی انتر راشتری ارث وی وسطہ کی ستھاپنا کی دشا میں پری آثرت ہے لیکن نئی انتر راشتری دکشن دکشن سہی یوگ کی بھی کوئی وشیش اپل لفدی نہیں رہی ہے اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ دکشن کے جو وکاسیل دیش ہیں ان میں ایک جڑتا کا ابھاو پایا جاتا ہے اتر دکشن سمیلن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ ایس افل رہا اتر دکشن سوری وکاسیل دیشوں کے وکاس کے لیے اپنی ارث ویوستہ میں آوشک پریورتن اور صدھار کے لیے تیار نہیں ہے یعنی کیوں وہ دوسرے دیشوں یعنی وکاسیل دیشوں کی ساہیتہ کے لیے اپنی ارث ویوستہ کی سنرشن میں پریورتن کیوں کریں وہ اس پریورتن کے لیے اپنی ارث ویوستہ کی سنرشن اور ارث ویستہ میں آشک پریورتن اور صدھار کے لیے تیار نہیں اس لئے اتر دکشن سمواد کی کوئی وشیش روپ دیشوں سفل اس لئے نہیں رہا کیونکہ دکشن کی جو وکاسل دیش ہیں ان میں ایک انتراشتی مدرہ این ویتی سنستاؤں کی پونر گھٹن کی مانگ کرنے سے پہلے وکاسل دیش کو اپنے آرث اور راج نیتک پنالیوں میں صدھار اور پونر گھٹن کی چیستہ کرنے چاہیے پھل ملا کر نئی انتراشتی آرث نئی انتراشتی آرث ویوستہ کے لئے گریب اور وکاسل دیش کا یہ سنگھرش بستو آرث سوا دینتا کا سنگھرش ہے اور اس سنگھرش میں تیسری دنیا کے راش سنگھٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی ویش واد ویرودی رکھ اپنا رہے ہیں وکاسل دیش کو یہ آشا ہے کہ اوڈیوگی درشتی سی وکس دیش کو اس کا لاب ملے گا اور جی ایٹ کے سمو جو وکس دیش تیسری دنیا میں نو اپنی ویش واد ورچ سو قائم کرنے میں لگے ہیں ان کا مقابلہ جی ستتر کے وکاسل دیش جس میں اب 132 دیش ہیں وہ مل کر ہی کر سکتے ہیں جو یہ آندولن سیلہ کو نئی ٹھکرائے جائے گا اور پونجی وادی آدھار سیلہ کو ٹھکرائے بینا چھوٹے موٹے سدھار ارثوستہ میں کرنا چاہتے ہیں جسے انتراشتی ویعاپار میں پریورتن لینا لانا جب ساری کٹھ ہنائیوں کی جڑ تو پونجی وادی ارثوستہ کا پرشل دھانچہ ہیے تو کل ملا کر کہا جائے تو نئی انتراشتی ارثوستہ کی کھوج کی دھارنہ ابھی شیش اوستہ میں ہی ہے اس کے آیاموں نے اپنا نیشت سورو دھارن نہیں کیا ہے اور نا تو وکاسل دیش ہی پوری طریقے سے ایک جوٹ ہو پائے ہیں اور وکسل دیش تو وکاسل دیش کی ساہتہ کے لئے اپنے ارث ویوستہ اور اپنے پرشلت ارث ویوستہ کے ڈھانچے میں پرتیمانوں میں کوئی پریورتن کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ابھی اوہدان ابھی اوہدانہ شیش اوہدانہ ہے کوئی ویشیش اپلبدی حاصل نہیں کر پائی ہے دھنیواد